وہ شان خلق دو عالم درود ان پر سلام ان پر میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے اس عمر کا یہ حالتہ مزرکم اپنے آپ سے کہتے ہیں عمر کاش تیرے کو تیری ماں نے جنہ ہی نہیں ہوتا کبھی فرماتے ہیں عمر کاش تیو درخت کا کوئی پتہ ہوتا چلتا پھرتا جانور چلتا پھرتا جانور مو مار لیتا اور تیرے کو کھا کر پاکھانے کے راستے سے مینگنی بنا کر باہر نکال دیتا آخرت میں تیرا کوئی سوال جواب نہیں کوئی پرسان حال نہیں کاش عمر تجھ جیسا ہوتا کاش ابو بکر تجھ جیسا ہوتا کبھی ایک درخت پر پرندے کو بیٹھا ہوا دیکھ کر فرمایا کیا کہنے تیرے درختوں کی چھنڈی چھاؤں میں تیری زندگی گزرتی ہے درختوں کی تازہ پھل تو استعمال کرتا ہے اس سے اپنا پیٹ بڑھتا ہے اور نہروں کا چشموں کا بیٹھا تھنڈا پانی تو پیتا ہے اور آخرت میں تیرا کوئی سوال جواب نہیں کوئی پوچھ نہیں کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا کاش عمر بھی تجھ جیسا ہوتا ہر ایک کے سامنے اس کے اپنے آخرت تھی میرا آخرت میں کیا ہوگا میرا قبر میں کیا ہوگا میرا حساب و کتاب کے وقت میں کیا ہوگا اللہ ایک ایسا مذرم کو ہم نے تو اپنے آخرت ہی کو بھولا دیا اپنی موت کو بھولا دیا ہم نے اپنے سکرات کو بھولا دیا یہ دعوت کی محنت یہ تبلیغ کی محنت یہ جنلے اور چار بہنی کی جماعتیں یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اپنے آخرت کو اجاگر کرنی کی کہ ہر ایک کے سامنے اس کے اپنے آخرت ہو ہر اپنے آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارا کہ میرا قبر میں کیا ہوگا میرا آخرت میں بنے گا کیا اور اس مقام پر لاکر چھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگل کا بکریوں کا چروائے بزرگو اس کے اندر اللہ کا خوف غالب تھا معاملی درجہ کا آدمی روزانہ کھانے کمانے والا حد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر سفر کر رہے تھے جنگل بیابان ہے ایک چروائے کو دیکھا تیز کڑاکے کی سخت گرمی لون چل رہی ہے اور یہ بکری کو ہاتھ تا ہوا گزر رہا ہے اس پر رحم آیا اس کو بلایا اس چروائے کو اپنا توشیدان کھونا کھانے کا نبا اسے کھانا کے بندے ہمارے ساتھ تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ اس نے کہا حضور ماف کیجئے گا میرا تو روزہ ہے کہا روزہ ایسی سخت گرمی اور تم روزہ رکھتے ہو کوئی رمضان کا مہینہ تو ہے نہیں پھر کیسی گرمی پھر یہ روزہ کیسا یہاں تو لون چل رہی ہے کلیجے موک کو لگ رہے اس چروائے نے کہا حضور اصل میں میں اپنے آخرت کی تیاری میں لگا ہوں معمولی درجہ کا آدمی بکریوں کا چروائے سخت کڑاکی کی تیز دھوپے مزرگ کو لون چل رہی ہے جنگل بیابان ہے دور دور تک کوئی سائدار درخت نہیں پانی کے پینے کے پانی کا نام و نشان نہیں مزرگ کو اور وہ کہہ رہا ہے میرا روزہ ہے اور میں اپنے آخرت کی تیاری میں لگا ہوں اپنے بینک اپنے آمال کو آخرت کی بینک میں ریزرگ کر حتی عبداللہ ابن عمر کو بڑا تاجو گوا آپ نے اس کا امتحان لینا چاہا اس سے کہا اللہ کے بندے ٹھیک ہے تمہارا تو روزہ ہے ایک بکری ہمارے ہاتھوں تم فروغت کر دو ہم تمہیں بکری کی پوری قیمت دے گے اور اس بکری کو زباق کر کے آدھا گوش ہم تمہیں مفت میں دے گے جو تمہارے افتار کے اندر کام آئے گا تم اس کو استعمال کر لے نا قیمت بھی تم کو پوری ملے گی بکری کی اور آدھا گوش بھی مفت میں ملے گا اس گوش کو استعمال کر لے نا افتار میں تمہارے کام آئے گا چروائے نے کہا حضور ماف کیجئے گا یہ بکریہ میری نہیں میں تو مزدور آت میں وہ چروائے بکریہ تو مالک کی ہے بکریہ تو مالک کی ہے پھر عبداللہ ابن عمر ادیان اللہ تعالیٰ نے اور اس کو مزید انتیار میں ڈالا کہا اللہ کے بندے اپنے مالک سے کہہ دینا آج ایک بکری بھیڑیا کھا گیا بزرگو وہ چروائے کہتا تھا ٹھیک ہے میں اپنے مالک سے کہہ دوں گا آج ایک بکری بھیڑیا کھا گیا آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہتا تھا فائین اللہ فائین اللہ فائین اللہ اللہ کہاں جائے گا اللہ کہاں جائے گا وہ کس کا یقین تھا بزرگو ایک ماموری درجے کا بکریوں کا چروہ ہے اللہ کی قسم آج تو ایمانداری دیکھنے کو آنکھیں ترستے یہ دنیا کیا ہے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی تو گزر گئی اور لاکھوں کروڑوں کی اس وقت تو گزر رہی ہے اور جس دن ہماری اور آپ کی آنکھیں بن ہو جائے گی لاکھوں کروڑوں انسانوں کی گزر جائے گی اس کو تو ہر حال میں گزرنا ہی آپ نکاح ڈالو کچھنے اللہ کے بندے دنیا میں آپ کو ایسے ملیں گے ان کے پاس رہنے کا کوئی مکار نہیں ہے راستوں پر پھٹ پار پر آموزرگو چورہوں پر ان کی زندگی کھب جاتی ہے گزر جاتی ہے بہت سے اللہ کے بندے آپ رگاڑ آروں پتا چلے گا موزرگو ان کے پاس دو وقت کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے مل گیا تو کھا رہتے ہونا بھوکے رہتے کتنے اللہ کے بندے دنیا میں آپ کو ایسے ملیں گے جن کے پاس پہننے کے لئے ڈھنگا کپڑا تک نہیں زندگیاں تو ان کی بھی گزر رہی ہے اس کو تو ہر حال میں گزرنا ہی گزرنا ہے مسئلہ دنیا کی زندگی کا نہیں ہے موزرگو اصل مسئلہ تو سکرات کا ہے کیا پتہ یہ ایمان والا ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا یا بیمانی کی موت جائے گا اللہ ہی بہتر جاتے اور مستقل گھاٹیاں انسان کی جس سے اس کو گزرنا ہے یہ نہیں کہ مزرگو ایک مرتبہ آدمی کی موت آگئے اس کا میٹر کروز ہو گیا اللہ کے قسم میٹر کروز نہیں ہو میٹر سٹارٹ ہوا ہے ابھی تو اصل زندگی تو موت سے شروع ہوگی سکرات سے شروع ہوگی اصل زندگی اور اس کے خاتمے پر سارا دار و بدار اس کے آخرت کا ایمان کے ساتھ گیا تو بیڑا پار اور بیمان کی موت مرا بڑے سے بڑے نبی کی سفارش میں کام نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اپنے کو بنانے کے لئے دی ہے ہم گزارنے کے لئے نہیں آئے ہیں بنیاد تو بزرگو یہی ہے اللہ کا دین ایمان آمال اور دین کہتے کہ چوبیس گھنٹے کی زندگی کا نام دین ہے ہم دھوکے میں ہم نے نماز کو صرف دین سمجھ گیا روزہ رکھے آدمی تو سمجھ رہا بڑا دیندار ہو گیا یہ ہج کر کے آگا سمجھ ہے بڑا دیندار بزرگو دین تو چوبیس گھنٹے کی زندگی کا نام ہے چوبیس گھنٹے اس کے کھانے میں اس کے کمانے میں اس کے سونے میں اس کے جاگنے میں چوبیس گھنٹے کی زندگی کا نام دین ہے ہر ہر عمل میں اللہ کی حکموں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے کا نام دین ہے اور ہم قربان جائے اللہ نے اس امت کو ایسے شاندار نبی عطا فرمائے بزرگو جنہوں نے اپنی امت کو سر کے بالوں کی مانگ نکالنے سے لے کر کنگی کرنے سے لے کر پیروں کے جھوٹا پہنے کا طریقہ تک بتلایا ایک ایک چیز کو اللہ کے نبی نے اپنی امت پر کھولا ہے اور اللہ کو میرا آپ کا طریقہ پسند نہیں ہے اللہ کو تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند نہیں ہے اللہ نے عزت اللہ نے نجات اللہ نے سر بلندی اللہ نے حالات کا سازگار ہونا اللہ نے مسائل کا حل سب کچھ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھا ہے اللہ خود کہہ رہا اتی اللہ واتی رسول اے ہمارے بندوں ہماری مانو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو اس ماننے پر اللہ میرے کو تم کو دیکھا کیا ملے گا کیا بزرگو ہمارا کون سا بھلا ہونے والا اللہ فرما رہا اگر تم اطاعت کرو گے ہم تمہیں ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیں اور کہیں تو اللہ فرما رہا جو ہماری مانتا ہے ہماری اطاعت کرتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلتا ہے ہم اپنے اس بندے کو بہت بڑی کامیابی تک پہنچاتے ہیں بزرگو اللہ جس کو کامیاب کر دے اللہ کے قسم اس کا تو بیڑا پار ہو گیا اس کے تو نکل پڑی اصل کامیاب تو ہوئے جس کو اللہ کامیاب کر دی تو کامیابی اللہ نے اطاعت میں رکھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں رکھی دین اس کا نام ہے بزرگو چوبیس گھنٹے کی سندگی ہماری کمائی ہمارے گھروں کی شادی بیعہ ہمارے گھروں کی بچوں کی رخصتی ایک مسلمان اس کی سندگی اس کی بزرگو شب اور روز کے معمولات چوبیس گھنٹے کے سب کے اندر اللہ کا حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نام دین ہے یہ دعوت کی بہنت یہ تبلیغ کی بہنت یہ اللہ کی راستے کی نقل و حرکت یہ چلے کی جماعت یہ چار مہینے کی جماعت ان سب کا پورا نیچور پورا خداسہ یہی ہے کہ اللہ کا دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نایا ہوا پوری حقیقت کے ساتھ زندگیوں کے اندر اتر جائے حضرت مولیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ نے عالمی ستے پر حضرت سے کام لیا لوگوں نے حضرت سے پوچھا جب حضرت نے کام شروع کیا حضرت آپ چاہتی کیا ہے اس کام کے راستے سے کوئی پارٹی بن جائے کوئی گروپ تیار ہو جائے چاہتی کیا ہے اپنے جو دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا حضرت نے جواب میں فرمایا اللہ کی قسم اللہ کی قسم نہ میرے کو ملک چاہیے نہ میرے کو مال چاہیے نہ میرے کو عہدہ چاہیے نہ میرے کو کرسی چاہیے میں تو یہ چاہتا ہوں حضرت نسول پانچ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دین کے جس مقام پر چھوڑ کر دنیا سے پردہ فرما گئے یہ امت دوبارہ اس مقام پر آ جائے وہ مقام کیا تھا وہ جنگ کو تاجر تجارت میں دیندار کھیتی باری والا کھیتی باری میں دیندار محنت مزدوری کرنے والا محنت مزدوری کے نقشوں میں دیندار چاروں طرف اطاعتی اطاعت اور فرما برداری ہی فرما برداری تھی دین کے نتیجے میں دعوت کے نتیجے میں آخرت کے بننے کا مہیار اللہ نے دین ایمان اور عمال کو بنایا ہے دین چھوٹیس گھنٹے کی زندگی کا نام اور ایمان وہ تو ایک اندر کی قیفیت کا نام ہے کہ آدمی کے دل کے اندر یہ بات اتر جائے کہ میرے مسلکار اللہ کے قبض قدرت میں ہیں زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے بنانے بگاڑنے والی ذات اللہ کی عزت اور ذلت کا مالک اللہ اور جو کچھ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے یہ اندر کا وشدان بنے اس لئے کہ زبان کے بول کو ایمان کا بول تو ہم کہہ سکتے لیکن اس کو ایمان نہیں کہا جا سکتا اس لئے کہ جب تک وہ اپنی حقیقت کے ساتھ اندر میں نہ اتر جائے کیوں بزرگو اللہ کیاں زبان کے بول کی کوئی قیمت نہیں اللہ یہ دیکھے گا اندر میں کیا اترا ہوا ہے اس لئے دیکھو اقرار باللسان کے تصدیق بالقلب کو ذکر کیا ہے زبان کا کیا اعتبار کس کے سامنے کیا بولے گی اس کا کوئی بھروسہ نہیں وہ تو ایک اندر کے مایہ کے تیار ہونے کا نام ہے اللہ کی وعدانیت اللہ کی عظمت اللہ کی رفعت اللہ کی بزرگی اللہ کی بڑائی اللہ کا ڈر اللہ کا دھیان اللہ کا خوف اپنی پوری حقیقت کے ساتھ دل کے اندر اتر جائے اور بزرگو اللہ بھی تو یہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے یہ ہمارے بندے ہم کو پہچانے ہم کونے اللہ نے اپنے تعرف کے لئے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جاؤ جا کر بتلاو ہم کس قدت و طاقت کے مالک ہیں اللہ نے لاکھ سوالاک انبیاء کو بھیجا اپنے تعرف کے لئے اور خود اللہ فرمارے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ الْإِنسَائِ اللَّهِ لِيَعْبُدُونَ ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی معرفت کے لئے پیدا کیا ہے یہاں مفسر لیعبدون سے مراد لیعرفون فرماتے ہیں اللہ فرما رہا ہے یہ ہم کو پہچانے اور اللہ اپنا تعرف چاہتا ہے حضرت سیدنا موسیٰ اور نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا موسیٰ اِننی آن اللہ اے موسیٰ پرمیشور ہمیں خالق اور مالک ہمیں پالنہار ہمیں لا الہ الا آنا اے موسیٰ کوئی نہیں ہمارے علاوہ حاجت روائی کرنے والا مشکل کو شاہی کرنے والا تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا تمہارے حالات کو سازگار بنانے والا تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے والا تمہارے مسائل کو عل کرنے والا بزرگو اللہ کا غیر چاہے کسی شکل کا کیوں نہ ہو اللہ کے قسم وہ اللہ کا غیر ہے چاہے کچھنی بڑی کیٹیگری کا کیوں نہ ہو وہ اللہ کا غیر ہے بزرگو میری تمہاری ضرورتوں کو وہ جانتا تک نہیں ارے پورا کیسے کرے گا ضرورتوں کے پورا کرنے والی ذات تو اللہ کی یقین کا سرمایہ اندر میں اتر جائے اس لئے کہ زبان کے بول کا کوئی بھروسہ نہیں آدمی کے موت پر جو زبان کھلے گی مزرگوں جو وہ بولے گا وہ یقین کی بنیاد پر بولے گا اس کی معلومات کی بنیاد پر زبان نہیں چلے گی اس کی اگر یقین بنا ہوا ہے مرتے مرتے اللہ کے وحدانیت کو کہتا ہوا یہ دنیا سے جائے گا قبر میں جو زبان اس کی کھلے گی فرشتے پوچھے گے اے اللہ کے بندے تیرا رب کون ہے تیرا خالق اور مالی کون ہے یہ معلومات کی بنیاد پر نہیں بولے گا وہاں بھی یقین کی بنیاد پر بولے گا تو بنیاد اندر کی مایہ کا تیار ہو جانا ہے اور اللہ یہ چاہ رہا ہے اپنے بندوں سے یہ ہمارے بندے ہم کو پہچانے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کیے